ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل ایم ایم لاؤ آز کا ہمارا ویڈیو ہے کہ آپ کے بال جھڑتے ہیں بہت زیادہ بال گرتے ہیں آپ جہاں کے بھی نجر دوڑھاتے ہیں وہاں پہ آپ کے بال گرے ہوئے رہتے ہیں آپ بستر پہ بیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں تو آپ کے بال بستر پہ آپ کو ملتے ہیں آپ جب کنگی کرتے ہیں تو آپ کے بال کنگے میں بہت سارے آ جاتے ہیں آپ کے نہاتے وقت باتروم میں آپ کے بہت سارے بال گر جاتے ہیں تو ان کا کیا علاز کریں آپ کے اتنے بال جھڑنے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا لگائیں اس کے لئے تو اس کے لئے میں آز اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ایک ریمیڈی بتانے جارہی ہوں ایسا آئل بتانے جارہی ہوں اس کو اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے بال اس سے جھڑنا رکیں گے نہیں بلکہ ان کی گروت ہوگی آپ کے بال ہے وہ شائنی ہوں گے آپ کو کنڈیشنر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ کنڈیشنر کی بھی کمی آپ کی پوری کرے گا تو اسے بنانے کے لئے آپ ایک کٹوجی لے لیجئے اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ آپ کیسٹر آئل لے لیجئے یعنی کی ارنڈی کا تیل آپ کی جو ہیر کی لیند ہوتی ہے اسے ساب سے آپ تیل آئل اس کا یوز جتنی بھی چیزیں لیے میں نے اس کا یوز کر شکتے ہیں کیونکہ ارنڈی کا تیل ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے اسے اکیلا بھی لگائے جا سکتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے تو ہم سبھی چیزوں کا پوشن ملا کے لگائیں گے اس میں میں نے ایک چمچ اس میں ایلیویرہ جیل لیا ہے آپ چاہیں تو دو چمچ بھی ملا سکتے ہیں برابر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے آپ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کنڈیشنر کی طرح لگ رہا ہے یہ بالوں کو بہت شائنی کرے گا آپ کے اس میں آپ کو دو کیپسول ہے آپ کے بیٹامین ای کی مکس کرنی ہے آپ زیادہ بال لمبے ہیں آپ کے تو آپ تین یوز کر سکتے ہیں کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اگر ملانا چاہے آپ کو گاڑا لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ناریل تیل ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو ہلکا گنگنا کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے سبھی چیزوں کو بلکل آپ دیکھیں گے کہ آپ کٹوری میں دیکھ سکتے ہیں بلکل کنڈیشنر کی طرح ہو گیا ہے اسے اپنے بالوں میں لگائیں گے آپ کے بالوں کو یہ پوشن دے گا ویٹامین یہ آپ سب کو پتا بہت اچھا ہوتا ہے ایلویر آپ کے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے ان کو پوشن دیتا ہے تاکہ وہ ریگروت ہو سکے اور بال بڑھ سکے آپ کے بالوں کو وہ بلیک رکھتا ہے کالا کرتا ہے تو اسے لگانے سے پہلے آپ کو اپنے بالوں پر اچھے سے کنگی کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں اس سے آپ کے بالوں پر اچھے طرح سے مالش کرنی ہے اس کی اس کو اچھے سے لگا کے مالش کر لیں آپ نانے کے دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں پہلے یا پھر آپ رات پر لگا کے بھی چھوڑ سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے جیسا آپ کو پاس سوٹیبل ہوئی سا لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ تیز رف نہیں کرنا ہے اپنے بالوں کو زیادہ تیز مالش نہیں کرنی ہے نہیں تو بال زیادہ ٹوٹیں گے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انگلیوں کے پوروں سے پارٹیشن کر کر کے آپ کو اپنے بالوں کی مالش کرنی ہے تیل لگا کے یہ اوائل لگا کے تھوڑے دیر آپ کو دس سے پندہ منٹ مالش کرنی ہے اچھے سے آپ کو ہتیلیوں سے رگڑنا نہیں ہے یا پھر ناکونوں سے رگڑنا نہیں ہے بلکہ انگلیوں کے پوروں سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساز کرنی ہے اس سے آپ کو بڑڈ سرکولیشن چلے گا آپ کے بال اس سے آپ ان کا رکھ سنچار جالے گا اور وہ بہت اچھا ہوگا گنے ہوں گے اس سے اور یہ جھڑنا بھی روکے گا تو تیل لگانے کے بعد میں اچھے سے لگا لیجئے کسی اور شب لگوا سکتے ہیں تیل لگانے کے بعد میں کنگا ضرور کرے بالوں کو ایسے ہی نہ چھوڑے نہیں تو آپ جب نہ ہوگے تو بہت سارے بال اتریں گے آپ کے اس لئے آپ کنگا کر کے اپنے بالوں کو اچھے طرح سے یا تو ان کے چوٹی بنا سکتے ہیں رات کو یا پھر آپ اس کا پونی تیل بنا سکتے ہیں یا پھر جوڑا بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو سٹے بل ہو وہ عیسے کر سکتے ہیں اور پھر آپ ایک مائلڈ سیمپو سے آپ نے بال واش کر سکتے ہیں نیچرل سیمپو کا یوز کرنا ہے آپ کو کے مییکل لوک سیمپو کا یوز نہیں کرنا ہے تو آپ یہ ریمیڈی لگائیں گے اور پھر کے میگل والی سیمپو سے دونیں گے تو آپ کے بالوں کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا تو گائز یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں میرے پہ وصفات مت کیجئے آپ یہ ریمیڈی ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو پہلے دن سے خواہ کیسے ضرور دیکھ رہے گا اس سے